تو دوستو اگر آپ بھی ای بی ڈی ویلیرز کو ایک بیتریان کی لیڈی مانتے ہیں اس ویڈیو کو جریک لائک کیجئے گا تو دوستو فائنلی قدم میں آپ پر ای پیل دوزاری کس کا بائی سوہ مہا مقابلہ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے جو کہ یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بی اور ٹیم دلی کائپیٹلز کے بیچ میں ہوا ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ کافی رومانچہ کے مقابل رہا تھا اور اس مقابلے کے اندر کافی بڑے بڑے ٹویسٹ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس مقابلے کو یہاں پر ٹیم آر سی بی نے جیت لیا اور دوستو جیت کے بعد یہاں پر اب ٹیم آر سی بی پونچ ٹیبل پر نمبر ون پر پھر سے آگئی ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ اب پھر سے ہاں پر ٹیم آر سی بی کا اگلا مقابلہ پر تیس اپیل کو شام ساڑھے ساتھ بجے سے یہاں پر پنجاب کنگز کے خلاف ہونے والا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ٹیم آر سی بی کا ساتھوہ مہا مقابلہ ہوگا اور دوستو اس مقابلے کے لیے آپ کو دونوں ہی ٹیمز کے جو فین ہے وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہے ہیں اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس مقابلے کے لیے جو ٹیم آر سی بی کی پلائنگ لار بنتی ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فین کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے بڑے والے فین اور ویڈ کر رہے ہیں آئیو پیل دوہ جار اکیس کا تو کر دیجئے ہماری ویڈیو کو ایک لائک رہے پل جوڑی اور چھوٹی بڑی قبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرک ٹریک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دینا تو دوستو فائنلی فیڈ سے ایک بار یہاں پر ٹیم آر سی بی نمبر ون پر پوائنٹ سٹیبل پر آگئی ہے اور دوستو آپ پر فیڈ سے آپ پر ٹیم آر سی بی کے فینس میں ایک نیا جوش دیکھنے کو مل رہا دوستو کافی خطرہ کیا پر کم بیک رہا تھا اور دوستو آپ پر ٹیم آر سی بی آپ پر ٹیم آر سی بی جو پلائنگلر بننے والی اگلے مقابلے کے لئے اس میں کافی بڑے بڑے بدلاب کرنے والی ہے جیہاں دوستو یہاں پر کل ڈینیل سیمس کا ڈیبیو کر آیا تھا پر ٹیم آر سی بی کے رہے لیکن دوستو اتنا کچھ خاص پردرشن ہمیں دیکھنے کو نئی مل پایا انہوں کا یہاں پر دو سو دو آور ہی ڈالے انہوں نے اور دوستو یہاں پر دو آور کے اندر پندہ رن دیئے تھے حالانکہ دوستو آنتے بلے باجی بھی یہاں پر ٹھیک ٹھاکسی ہی کری تھی انہوں نے دوستو لیکن یہاں پر فیلڈنگ میں کافی جتے کمی پائی گئی یہاں پر ڈینیل سیمس کی اور دوستو اس کے بعد ابھی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ریپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر دوستو اگلے مقابلے کے اندر ہمیں ڈینیل سیمس کے کھیلنے کے بہت کم چانسز نگجر آ رہے ہیں جیہاں دوستو یہاں پر ٹیم آر سی بھی جو گیند باجی وہ ڈینیل سیمس کے بینا بھی ہاں پر کافی خطرناک رہی تھی دوستو اپر محمد سیراج ہے ہرشل پٹیل ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر ایجواندر چہل اور واشنگر سندر بھی کافی بڑیا گیند باجی کرا رہی ہے اور دوستو اسی لئے بھی ہاں پر ٹیم آر سی بھی کسی بلے باج کو شامل کرنے کا ویچار کر رہی ہے اور ایسے میں دوستو ایک ہی خلائدی نکل کے سامنے آ رہا بھی یہاں پر اور وہ ہے دوستو فین ایلن جو کہ یہاں پر دوستو ایکسٹر ہے آپ پر بینچر بیٹھے ہوئے اور دوستو کافی خطرناک فوم میں ہیں اور دوستو آپ پر ٹیم آر سی بھی کو جو پریکٹس کیمپوس میں دمال مچائے ہیں اور دوستو کافی بڑے بڑے ہٹس لگا رہے ہیں اور دوستو یہاں پر کا فوم بھی کافی خطرناک چل رہا دوستو پہلے بھی ہمیں نوجلنج برسیس بانگلیز کی سیریز میں کافی خطرناک پرداشن کر کے آئے ہیں اور دوستو اسی لئے اگلے مقابلے کے اندر یہاں پر فیل آرنے کے کھیلنے کے بہت ہی زیادہ چانسی نظر آرہے ہیں اور دوستو اس کے بعد ہمارے جو ٹیم آر سی بھی کی جو پلینگ لائے بنتی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہاں پر اوپننگ پیر میں کوئی بھی بدلاب نہیں ہونے والا ہے جیہاں دوستو ہمیں کپتان ویرات کولی اور یہاں پر دیدت پڑی کے لیے ہمیں اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر سے ہمیں ٹیم آر سی بھی کے لئے مقابلے میں وہیں دوستو بات کریں ہمیں میٹر آرڈر کے بارے میں تو دوستو یہاں پر تیسے نمبر کے لیے میں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے مالے فینل انجیاں دوستو کا ڈیبیو ہو سکتا ہے گلے مقابلے کے اندر تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے اوپننگ دوستو نیچے کمینٹ کر کے جرور بتائے گا وہیں دوستو چوتھے نمبر کے لیے میں دکھائی دینے والے ہیں آپ پر گلین میکسویل اور دوستو اسی کے ساتھ پر پانچے نمبر پڑھوں گے یہاں پر میشٹر تھری سیکسٹی ای بیڈی ویلیرز اور دوستو ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے پیچھلے مقابلے کے لیے دوستو اتنی ہی کم پڑے گی دوستو ان کا جیت میں ایک بہت ہی میڈپون یگدان رہا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر بات کروں لوگر آرڈر کے بارے میں تو دوستو یہاں پر چھٹے نمبر کے لیے ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں یہاں پر دوستو واشنٹن سندر اور دوستو اسی کے ساتھ ہمیں ساتھوے نمبر پر دکھائی دے سکتے ہیں یہاں پر شہباز احمد اور دوستو میں بات کروں یہاں پر آٹھوے نمبر کے لیے تو دوستو یہ ہوں گے کائل جیمنسن دوستو بات کروں یہاں پر ہمارے نوے نمبر کے کھلاڑی کے لیے یہاں پر دوستو ہرشل پٹیل اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر دسوے نمبر کے لیے ہوں گے پچھلے مقابلے کے ہیرو رہے یہاں پر دوستو خطاناک دیتوار گیندباز ٹیم آر سی بی کے محمد سیراج یہاں پر ٹیم آر سی بی کی اگلے مقابلے کے لیے تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے اپنے دوستو آپ کو اگر لگتا ہے کہ پلینگلین بیشت رہے گی ٹیم آر سی بی کے لیے یا پھر اس میں کچھ کریکشنز ہونے چاہیے دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی اپنینن ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجائے گا اور آپ کے مطابق کیا پلینگلین بیشت رہے گی نیچے کمنٹ کر کے جرور شیئر کیجائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اوورال ویڈیو اس ویڈیو میں نے آپ کو آج کی ہماری ٹیم آر سی بی سے جوڑی سبی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پاسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دیجئے گا